ہمارا بچہ نیم ریسپونس نہیں کر رہا سٹنگ ٹولرنس نہیں ہے ہر وقت ہائپر رہتا ہے اس دکھر ٹکیں نہیں بیٹھتا ہے کہیں جاؤ ہر وقت روتا رہتا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اسلام علیکم مائن ایم اس نبیرہ فاطمہ میں سپیش لینگویج پیتولوجسٹ ہوں اور ساتھ میں سپیشل ایجوکیٹر بھی ہوں سپیشل بچوں کی فیلڈ سے مجھے چودہ سال ہو گئے ہیں ان بچوں کی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے اور سپیش لینگویج پیتولوجسٹ کی فیلڈ میں مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ یہ بچے کیوں اتنا زیادہ سٹنگ ٹولرنس نہیں ہے بچوں میں کرنکی بیگر کیوں ہیں اور یہ بچے کیوں اتنے ہائپر رہتے ہیں تو ایک مینڈل ڈیس آرڈر ہے جس کا نام ہے آٹیزم آج میرا ٹاپک آٹیزم ہے جس پہ ہم بات کریں گے اور پیرنٹس کو آویرنس دیں گے کہ یہ ہے کیا چیز آٹیزم بیسیکلی ایک سینٹرل پروسسنگ ڈیس آرڈر ہے برین کا ڈیس آرڈر ہے جس میں برین جو ہے وہ پراپر ورک کرنا ختم کر دیتا ہے یا سلو کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بچہ سڈنلی ریسپانس نہیں کرتا نیم ریسپانس نہیں ہوتا اور بہت رینکی بیریویر ہو جاتا ہے جس سے سپیش ڈیلے بھی ان بچوں کے اندر آتی ہے سوال یہ آتا ہے کہ یہ کس ایج میں ڈیائیگنوس ہوتا ہے بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچہ دو سال کا تھا ایک سال کا تھا تب تو بڑا اچھا ریسپانس کرتا تھا لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ اس کی ایج بڑھ رہی ہے اس کا ریسپانس ختم ہوتا جا رہا ہے تو ایک بات یہ کلیئر ہو جائے تمام پیرنٹس کے لیے کہ آٹیزم جو ہے وہ سائیکالوجیکلی جو فارمل اسسمنٹ ہے وہ ساڑھے تین سال کے بعد ہوتی ہے جو ہم ایک آپ لوگوں کو سمٹمز کے تھو بتا سکتے ہیں یا ایک انفارمل ہمارے پاس فارمز ہوتے ہیں ان کے تھو جو ہے وہ ڈیائیگنوس کیا جاتا ہے اب ہم اس کے سمٹمز میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو میم سمٹم سے بچہ نیم ریسپانسنگ نہیں ہوتا اس کو اس کے نیم سے کال کرتے رہے ہیں بچہ پلٹ کے نہیں دکھتا چاہے وہ تین سال کا ہو جائے چار سال کا ہو جائے انفیکٹ ہے ڈھائی سال کا بچہ بھی نیم ریسپانسنگ ہوتا ہے اپنے انوارمنٹ میں اپنے اردگل اپنے فاملی میں اس چیز کو بہت زیادہ observe کیجئے کہ دوسرا بچہ جو ہے وہ اپنے نیم پر فوراں پلٹ کے دیکھ رہا ہے انفیکٹ کے چھے مہا کا بچہ بھی اپنے نیم پر ریسپانس کرتا ہے لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈھائی تین سال کا ہو گیا لیکن نیم ریسپانسنگ نہیں ہے سب سے پہلا سمٹمز یہ آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے آئی کانٹیکٹ نہیں دیتا بہت ساری مدر کہتے ہیں کہ مجھے ریئر آئی کانٹیکٹ دیتا ہے لیکن باقیوں کو نہیں دیتا سپوز کے اور فیملی میمبرز کو تو اللہ تعالی نے ماں کے ساتھ ایک خاص اٹیشمنٹ رکھی ہے بچے کی جب بچہ کچھ بولتا بھی نہیں ہے تب بھی ماں سمجھ جاتی ہے جب بچہ کچھ نہیں بول رہا اور ماں اس کو ہر چیز کے بارے پتہ لگ جاتا ہے تو وہ اس کو آئی کانٹیکٹ بھی دینا شروع کر دیتا ہے بہت ریئر لیکن باقی لوگوں کے ساتھ نہیں دیرا یہ ایک اور سمٹم سے ہے اس کے علاوہ بچہ لائن اپ کرنے لگتا ہے سیکوینسنگ پہ چلنے لگتا ہے کہ کوئی بھی اوبجیکٹ اس کو مل جائے وہ سیکوینس کرنے لگتے ہیں بچے جیسے کہ ٹاور بنانا شروع کر دیتے ہیں بلوکز کا یا کلرز مل جائیں تو انہیں لائن اپ کر کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اناپپریئیٹ پلے میتھرڈ ہوتا ہے ایک سمٹمز میں یہ سمٹمز بھی آتا ہے اناپپریئیٹ پلے میتھرڈ سے مطلب ہے کہ جس ٹوائے کو جس میتھرڈ کے ساتھ کھیلنا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتے ویل والی چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے ان بچوں کو ٹرک ہو گیا بائک سو گئی یا کارز ہو گئی ان کے ساتھ کھیلنا یہ بچے پسند کرتے ہیں اور وہ بھی اناپپریئیٹ پلے میتھرڈ کے تروں کہ وہ اس کو کار کو کار کی طرح نہیں چلاتے بلکہ وہ اس کو اُلٹا کرتے ہیں اور ان کے ٹائرز کو سپن کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ میں کرنکی بیہیویر ہوتا ہے کچھ بچے میتھے کے شوقن ہوتے ہیں کچھ بچے کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ کچھ سیمٹمز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ایک عام پیرنٹ بھی یا ایک عام پرسن بھی کامن پرسن بھی اس چیز کو ڈائیگنوز کر سکتا ہے لیکن سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ لازنی ہے ان چیزوں کے لئے اب ہم بات کرتے ہیں کاؤزز کی سب سے پہلا کاؤز ہے کزن میریجز جو کزن میریجز ہیں فرس کزن میریجز ہے اور فیملی میں یہ چیز چلتی چلی آرہی ہے کہ ان کی بھی فور فادرز ان کے بھی پیرنٹس کزن تھے اور بھی باقی لوگ کزن ہیں تو آنے والی جنریشن میں یہ سمٹمز بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیسیبلیٹی بچے کے اندر آ جاتی ہے ان میں ایک آٹیزم مین ریزن ہے دوسرا یہ کہ بیورنگ پیگننسی مدر کا کسی بھی کسیم کی ڈرکس میں ڈرکس میں ڈرکس میں ڈرکس میں مطلب کوئی دوسری چیز نہیں الکولک ڈرکس کے علاوہ بھی ڈوز میڈیسن کی ڈوز جو انیسیسری ہے لیکن ذرا سا پین ہوا اور خالی یہ ڈوز پیٹس کو بہت زیادہ پیٹس کے برین کو بہت زیادہ ڈیمیج ہونا زیادہ ایج میں اگر میریجز ہو رہی ہیں اور اس کے بعد پہ کوئی بیبی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ ڈیگنوز ہوتا ہے کہ آٹیزم کے چانسز زیادہ ہیں اس کے علاوہ بیبی کا لو برٹ ویٹ ہونا لو برٹ ویٹ ہونا بھی ایک قوز ہے نوٹ نیسیسری اور کچھ قوز جو ہیں وہ اننون قوز اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے اوپر سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹ میں کسی جس بھی بیبی کو آٹیزم ہے اس کا سب سے پہلے وہ ہائپر ایکٹیو لازمی ہوتا ہے اس کا آپ نے شوگر انٹیک بلکل زیرو لیویل پہ کر دینا ہے جتنے بھی پیرنٹس یہاں میرے پاس آتے بیٹھا کچھ چیز نہیں کچھ کلیر کر دوں میرے ہائپر ایکٹیو ٹیویٹی کو انگریز کرتا ہے ہم بھی پورا دن تھک جاتے ہیں اور اچھی میٹھی چاہے اگر ہم پیلیں تو ہم بوسٹ اپنے نیو مشن کے لیے نیو ورک کے لیے چھوٹے بچوں میں ویسے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر ہم جتنا میٹھا دیتے ہیں ان میں چاہے بیکری آئیٹم سو بسکٹ چیپ سو وات ایور کوئی بھی چیز ہو چیز میٹھی چیز اور بیکری آئیٹم جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے حرم پول ہیں شوکر انٹیک بن کر دینا ہے ساتھ سپیچ تھیرپی آپ نے کروانی ہے سپیچ کے ساتھ بیہیویر اور اوٹی بھی ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ انٹرلنک ہوتا ہے سپیچ تھیرپیسٹ جو ہے وہ بچے کے کنسنٹریشن پہ کام کرتا ہے سٹنگ ٹولرنس پہ کام کرتا ہے بچے کی وائن تو ون سیشن ہوتے ہیں جسے بچے کی سپیچ بیلڈ ہوتی ہے اور موٹر ایکسرسائزز کی جاتی ہیں اور موٹر ایکسرسائزز میں بچے کی ٹنگ کی موووینٹ اس کی چیک کے مسلز اس کی لپ موووینٹ ان سب پہ کام کیا جاتا ہے جسے بچے کی سپیچ بہتر ہوتی ہے سپیچ سپیچ است بچے سپیچ موسیقی